جہن دوستو تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں جس نے صرف جہن سماج کو ہی نہیں بلکہ پورتنش کو لجت کر دیا ہے جہن سماج کے سادھو آچاری سو کمال لندی نے جو ایک مہیلہ کے ساتھ دشکرم کیا ہے وہ بہت ہی نندنی ہے انہوں نے مانو مانوطہ پر کلنگ لگا دیا ہے راجستان کے کرولی جلے کے ہندون شہر میں چترماس بطار ہے اس ڈھونگی سادھو نے کپڑ توارا ایک بھکت مہیلہ کو آشروات دینے کے بہانے دشکرم کی گھٹنا کو انجام دیا ہے خبر یہ ہے کہ گروار 12 جون 2020 کو سو کمال لندی کے درشن کے لیے موہن نگر نواسی ایک مہیلہ وہ اس کی بھابی نوی اپاشر نامک چیناشرے میں پہنچی جہاں اس ڈھونگی سادھو نے پہلے پیڑیتا کی بھابی کے ساتھ بدسلوکی کی اور پھر پیڑیتا کے ساتھ دشکرم کیا اس ڈھونگی سادھو نے بھکتوں کی اندی بھکتی کے ساتھ جو کھلوار کیا ہے وہاں دندنیا ہے اسے جتنی سزا دی جائے وہاں کم ہے اب جو میں آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں وہاں سن کر آپ بھی وشواس کر لیں وہاں بھی آسارہ رام رحیم سے کم نہیں ہے جب پیڑیتا نے یہاں گھٹنا پولیس کو بتائی اور ایف آئی آر درج کرائی تو ترنت ہنڈون شہر کی پولیس نے ایکشن لیا اور سو کمال نندی کے آشرے ستھان پر جا کر جانچ شروع کر دی جانچ میں پولیس کو ایک بڑا بیگ ملا جس میں 19 سمارٹ فون 33 پین ڈرائیو دو لیپ ٹاپ چار ہارڈ ڈسک اور گرب نیرودک اپکرن شامل تھے ہارڈ ڈسک میں پولیس کو آپتی جنک سامکری برامت ہوئی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ دیگمبر جین سماج کے سادھووں کا موبائل لائپ ٹاپ روپے دھن دولت سمپتی آدھی سبھی سانسارک چیزوں سے تیاغ ہوتا ہے یا سبھی سادھووں کے لیے ہے کوئی بھی سادھو مہاراج ان نیموں کے پلے نہیں ہوتا ہے ہمیں ایک اور بڑے ڈھونگ کا پتا چلا ہے یہ جو مہاراج سکمال نندی جی ہے ان کا فیس بک اکاؤنٹ بھی ہے جسے انہوں نے پرشنوں کے پوچھنے کے مہدیم کے لیے بنا لیا ہے میرا سیلیوٹ ہے ہندون شہر کی اس پولس کو جس نے اتنی جلدی اور اتنے سٹیگ طریقے سے اس ڈھونگی بابا کا پردہ فاش کیا ہے اب سکمال نندی جی پر کیس ہو رہا ہے اور انہیں پندرہ دن کی جوڈیشل کسٹڈی میں رکھا گیا ہے آروپی جین آچارے کو کپڑے پہنا کر جیل بھیج دیا گیا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں میرے پیارے دیشواسیوں کہ جین دھرم کے سادھوں کو کپڑے تک پہننا ورجت ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے سنسارک مہم آیا پوری تیاغ دی ہے ارثات ہم کپڑے بھی نہیں پہنیں گے جو وستر ہوتے ہیں ان کا دھاگا بھی ہمارا اپنا نہیں ہے ہمارے اپنے جو ہے وہ صرف بھگوان ہے اور ایسے کہنے والے اس جین سادھوں نے جو دشکرم کی گھٹنا کو انجام دیا ہے وہ بہت 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 زیادہ نندنی ہے میرے پیارے دیشواسیوں میں جو آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں وہ سب ستی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے اگر آپ کو میرا یہ کنٹینٹ پسند آ رہا ہے میرے پیارے دیشواسیوں میں آپ کو بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مہراج وگرہ کے دھونگ میں مت فسیئے مہراج کا حالہ کی کچھ کام ہوتا ہے سماج میں ان کا سماج میں یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راہ پڑھ لائے نہ کہ ان کے ساتھ بد سلوکی کرے ان کے ساتھ دشکرم جیسی گھٹناوں کو انجام دے ایسے لوگ ہمارے بھارت دیش کو گندہ کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس گندگی کو صاف کیا جائے جلد سے جلد صاف کیا جائے اس مہراج کو کڑے سے اپرادی گھوشت کر دیا جائے